پڑھے گا نا اگر لڑکے لینا پڑھتا تو پاکستان لے نہ لیتا تو ہم زاری بات ہے وہ اس لیے نہیں کچھ ایسا کرتے بکاوز ان کو پتا ہے کہ نیوکلر ویپنز ہیں میزائل پاہ رہا ہے لڑنا پڑھے گا لینے کے دینے بھی پڑھ سکتے ہیں بہت کچھ ہو سکتا ہے that's what they're thinking دوسری ہے کہ ہم نے یہ نیوکلر ویپنز دیکھیں ہم ایک سیکیورٹی سٹیٹ تو سیکیورٹی سٹیٹ اپنا جو زیادہ پیسہ لگاتی ہے وہ سیکیورٹی پہ لگاتی ہے وہ human development پہ نہیں لگاتی ہمارے resources کم ہیں تو جو resources کم ہوتے ہیں وہ زیادہ کے سارے security پہ لگ جاتے ہیں اور انسانوں کے اوپر پیسہ نہیں لگتا اور ہماری پھر دوسرا یہ نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ایک بار پھر سے ہماری یوٹیوب چینل digital regiments میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے دوستو ہم آپ کے لیے ایک سے ایک latest news لے کر آتے رہتے ہیں ایسی ہی ایک latest news کے ساتھ دوستو پھر آج رہے ہیں لیکن اس سے بہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا تو please subscribe کر لیجئے اور یہی news اگر آپ ہمارے facebook چینل پہ دیکھنا ہے دوستو please follow کر لیجئے تو دوستو news آر یہ پاکستان سے پاکستان کے حالات آپ سبی جانتے ہیں کہ پاکستان میں بھکمری گریبی کا دور چل رہا ہے بے روزگار مہنگائی نے کمر توڑک کیا لیکن پاکستان celebrate کر رہا ہے اور اپنے آپ کو یہ درسار جانتا ہے کہ ہم سب سے بڑی ایٹمک پاور ہے پرمان سکتی ہمارے کے علاوہ کسی دیش کے پاس ہے بھی نہیں ہے لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کی ایٹمک پاور آجائی میں آپ کے پاس گر بھی پڑی ہے اور اس کے لیے celebration کرنا اور یہ دکھانا کہ ہم سب سے آگے ہیں حالانکہ دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ پاکستان دوسمنوں کے بجائے روٹی کے لیے زیادہ لڑ رہا ہے جس دیش کے اندر روٹیوں کے اوپر بھی ٹیکس لگا وہ خود ہے کیا ہی کسی کے لیے کر پائے گا کیا ہی ایٹم پاور چلا پائے گا اور اور یہ اس چیز سے یہ بھی دکھانا جاتا ہے کہ بھارت ہمارے ایٹمک پاور سے اٹھرتا ہے لیکن بھارت ایسی ایٹمک پاور تو پتہ نہیں بھارت کے پاس کتنی ہوں گی اسی سے ریلیٹید نیوز ہے دوستو چلیے نیوز کو کرتے ہیں سٹارٹ سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان کی گرم بات کریں جھیما صاحب تو ہم نے یہ تو دیکھا کہ ہم نے جی پاکستان ایک نیوکلئر پاور جو ہے وہ بنا اور اس کے لیے سیلیبریشن بھی پچیس سال کے بعد ایسے یاد آیا ان کو کہ کچھ سیلیبریٹ بھی کر لینا چاہیے لیکن ایکانومی کو ہم کچھ نہیں کر پائے ایکانومی پاور نہیں بن پائے اس کی کوئی ریزن آپ کو لگتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ایکانومی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس میں پاکستان بہت پیچھے رہ گیا اب بہت شکریہ مرڈم دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے لیے قوم کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس کا دفاع ہوتی ہے اگر آپ کی سیکیورٹی ہے تو آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں اگر سیکیورٹی نہیں ہے تو آپ رات کو سو بھی نہیں سکتے اگر آپ کو یہ پتا چلے آپ کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو آپ کو رات کو نیند نہیں آئے گی آپ نے بیڈروم میں بے شک آپ بیڈروم کی کنٹی لگا کے بھی سوئے ہیں پاکستان میں بھی یہ ہی تھا پاکستان نے یوم تکبیر منایا آج ہم ہر چیز کو پولٹیسائز کر دیتے ہیں ایک تو پولٹکس آ گئی ہے ہم نے نیوکلئر پروگرام کو بھی پولٹیسائز کرنے کی کوشش کی بہرحال حکومت نے منا لیا اگر گوڈ فیت میں دیکھا جائے تو منا لیا تو منا لیا لیکن ذاری بات ہم ملک کے اندر آپوزیشن بھی موجود ہے میڈیا بھی موجود ہے جن کا کام ہے کرٹیسائز کرنا اور انہوں نے صحیح کیا ان کی اپنی ایک چوائس ہے تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ آج کیوں منایا آج عمران خان کی کیسز لگے ہوئے تھے شاہ محمود قریش کی کیسز لگے ہوئے تھے شاہد عدالتیں رہا نہ کر دیں یہ نہ کر دیں وہ نہ کر دیں ٹائم بائی کی ہے چلیں یہ بھی صحیح ہے وہ کیسز کونسا نہیں دوبارہ لگ سکتے اور ان کے کونسے کیسز ایک دن میں ختم ہو جانے یہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے لیکن ایک چیز تو میڈم ماننی پڑے گی کہ پاکستان ان نیوکلر ویپنز بنا کے بہت اچھا کی آج ہم سیکیور ہیں بیکاوز او نیوکلر ویپنز ورنہ ادھر وائز ہماری ان سیکیورٹی کا کوئی حال نہیں تھا آپ جسٹ امیجن کریں کہ پرائم نیسٹر موڈی یا ڈاکٹر جے شنکر یا امید شاہ صاحب یا راجنات سنگھ صاحب آئے روز کہتے ہیں ہم کشمیر لے لیں گے کشمیر ہمارا ہے گز کے ماریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے ابھی ریسنڈی بھی یہ الیکشن کمپین کے اندر بھی باتیں یہی ہو رہی ہیں کہ جی ہم کشمیر لے لیں گے اچھا کہہ سکتے ہیں کر نہیں سکتے کہنا آسان ہے کرنا مشکل ہے ابھی بہت سارے ٹی وی سیشنز میں انڈیا میں یہ بیعث ہوئی بھئی کب لیں گے کشمیر کب جائیں گے ہمیں بتائیں آپ بار بار شور مارڈ ڈال رہے ہیں یہ سوال ہوئے ہیں کانگرس سے بیچے بیچے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کشمیریں جائیں نہ لیں تو کیسے آ کے لے سکتے ہیں لڑنا پڑے گا لڑکے لینا پڑے گا نا اگر لڑکے لینا پڑے گا تو پاکستان لینا لیتا تو ہمزاری بات ہے وہ اس لیے نہیں کچھ ایسا کرتے بکاوز ان کو پتا ہے کہ نیوکلر ویپنز ہیں میزائل پا رہا ہے لڑنا پڑے گا لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں بہت کچھ ہو سکتا ہے دوسری ہے کہ ہم نے یہ نیوکلر ویپنز دیکھیں ہم ایک سیکیورٹی سٹیٹ تو سیکیورٹی سٹیٹ اپنا جو زیادہ پیسہ لگاتی ہے وہ سیکیورٹی پہ لگاتی ہے وہ ہیمنڈ ڈیویلپمنٹ پہ نہیں لگاتی ہمارے ریسورسز کم ہیں تو جو ریسورسز کم ہوتے ہیں وہ زیادہ کے سارے سیکیورٹی پہ لگ جاتے ہیں اور انسانوں کے اوپر پیسہ نہیں لگتا اور ہماری پھر دوسرا یہ بھی ہے کہ میڈم ہماری جو پلیٹیکل گورنمنٹس ہیں وہ کنسسٹنٹ نہیں رہی ہماری الیکشنز نائنٹی سیمنٹی میں ہوتے ہیں دیکھیں نائنٹین فورٹی سیون میں آپ ازاد ہوئے ہیں انڈیا آپ نائنٹین فیفٹی ون میں کانسٹوٹیشن بھی آ جاتا ہے الیکشن بھی ہو جاتے ہیں وہ ایک ڈگر پہ چل پڑتے ہیں وہ اپنی ڈیموکریسی کی کانسٹوٹیشن کی رسپیکٹ کرتے ہیں ہم نہیں رسپیکٹ کرتے ہیں ہم نے اپنے کانسٹوٹیشن کی پرواہ نہیں کی نائی کانسٹوٹیشن بنایا اور اگر لوگ جمہوریتیں آئیں بھی ہیں کہیں پہ تو ان کو ہم نے اڑا کے پچھاڑ دیا فوجی ڈکٹیٹر آگئے براکریسی آگئی ساتھیں ہوئیں ایکسٹرنل انٹرنل سو نہ تو پولیٹیکل سٹیبیلٹی اس ملک میں رہی ہمیشہ جب پولیٹیکل سٹیبیلٹی ہوتی ہے تو ایک آنمی آتی ہے ابھی اگلے دن ہم دیکھ رہے تھے کہ انڈیا کے اندر نرینڈرہ موڈی صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں کانگرس الیکشن لڑ رہی ہے لیکن ان کی سٹاکس چینج پانچ ٹریلین ڈالر پہ پہنچ کی کیوں بھائی it means کہ اتنی سٹیبیلٹی ہے ملک کے اندر کہ جو مرضی ہوتا ہے سٹاک مارکیٹ کو پتا ہے کہ ہمیں میں کیا کرنا ہے ورنہ ہمارے ہی الیکشن ہوں پہلے چار مینے پہلے ہی سٹاک مارکیٹ نیچے گر جاتی ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں پیسے پھس جاتے ہیں یہ نہیں ہوگا because uncertainty کی وجہ سے so ہم نے میڈم 47 میں 8 میں بھی جنگ لڑی 65 بھی لڑی 71 بھی لڑی cold war میں بھی لڑتے رہے پھر ہم نے nuclear weapons بھی بنایا پھر انڈیا جیسا ملک ہمارے مقابلے میں تھا بڑی فوج تھی ان کی وہ بڑی تجربے کر رہے تھے nuclear weapons پہ جا رہے تھے ہم بھی پیچھے 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 بھاگتے رہے اور political stability تھی نہیں جنگوں بکھا حصہ تھے گھر میں افرا تفریح تھی تو resources سائی distribute ہی نہیں ہو وہ resources جو لوگوں پہ جانا چاہیے تھے جو economy بہتر ہونی چاہیے تھی وہ ہوئی نہیں اور آج یہ حالت ہے کہ آج ہم جان کے لالے پڑے ہیں کبھی ایک ملک کبھی دوسرے ملک میں دیکھ رہا تھا امبانی صاحب جو ہیں وہ آفریقہ میں پیسہ لگا رہے ہیں یہی انڈیا کے billionaires پاکستان میں پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا nearest market فائدہ اٹھا سکتے ہیں بزنسمن میں تو فائدہ اٹھانا ہوتا ہے بزنسمن کو تو پیسے سے گرز ہوتی ہے بزنسمن کو تو اس چیز سے گرز نہیں ہے کہ پیسہ میرا کہاں جا رہا ہے تو وہ گھانا میں 5G دیں گے لیکن پاکستان میں تو 4G چل رہا ہے بلکہ 1.5G چل رہا ہے جو میرے علاقے میں چل رہا ہے باکہ آپ کے علاقے میں دوسرے 5G چل رہا ہو مارے علاقے میں تو فائیور آپٹیک بھی نہیں چلتی so the point is کہ ہمیں یہ چیزیں جو ہیں وہ مار گئیں otherwise nuclear weapon بنانا اپنے دفاع کے لیے these are not وہ جیسے کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس کوئی choice نہیں تھی مگر سیر بات تو ساری یہی ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہاں جی ہم nuclear power ہیں بار بار دھمگیا دی جاتی ہیں دوسری country اس کو جو کہ کسی اور country سے کم ہی ایسا سننے میں آتا ہے لیکن آپ نے جیسے بات کی کہ جی پاکستان جو ہے وہ کیونکہ بھارت نے بنا لیا تو ہم نے بھی بنا لیا سب کچھ ہو گیا ٹھیک ہے صحیح ہے لیکن پھر بھی سر وہ جو کشمیر کی بات آپ نے کی تھی نا کہ جی وہ کشمیر لے نہیں سکے تو سرچ چار جنگیں تو ہم نے بھی لڑی ہم بھی تو بار بار کشمیر پر دعویٰ دائر کرتے رہتے ہیں کہ جی وہ کشمیر وہ بھی ہمارا حصہ ہے ہم اسے لے لیں گے ہم نے بھی کئی بار یہ بات کی ہے ہم بار بار وہاں کے لوگوں کو ہشکاتے بھی رہتے ہیں کہ جی مطلب وہ کھڑے ہو جائیں اپنے لیا ہم ان کے ساتھ کھڑیں اس کے سامنے بھی سٹیٹمنٹ تو پاکستان پھر سے بھی جاتی رہی ہے چار جنگوں کے بعد نہ بولے سکیں نہ ہم لے سکیں وہ ہے یہ دیکھیں سمپل سی بات ہے جنگیں تو ہوئی ہیں میں سمپل یہ بات کر رہا ہوں کہ حالات اس طرح کے ہیں کہ اگر ایک ملکی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کشمیر لے لیں گے تو ایک ہوسٹائل سٹیٹمنٹ ہے نا تو پاکستان کے پاس جو نیوکلر ویپن ہے that is a source of stability ہے انڈیا نے بھی تو کئی دفعہ کہا ہے وہ بھی تو بڑی دفعہ باتیں کرتے ہیں اُن در بھی تو کہتے ہیں کہ کبھنے کو پھل جڑی ہیں تو کے لیے تو نہیں رکھا ہوا نیوکلر ویپن سبھی ریسنٹی موڈی صاحب نے جو انٹریو دیا تھا ایک ریلی میں بات کی تھی انہوں نے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے مجھے فون کیا جب اوی نندن ان کے پاس تھا میں نے فون نہیں اٹھایا اور عمران خان نے اس کو چھوڑ دیا اگر وہ نہ چھوڑتے تو وہ قتل کی رات ہوتی تو قتل کی رات سے کیا مطلب ہے اب بہت سارے لوگ تو اس کو جاننا چاہتے ہیں کہ نریندرہ موڈی صاحب قتل کی رات کسے کہتے ہیں کیا چیز ہوتا کیا قتل ہوتا دمکی ہیں نا سیاستدان پولیٹیکل ریلیز میں کرتے ہیں بند کمرے میں بیٹھ کے بڑی سنجیدہ ہو کے نہیں کرتے ہیں پولیٹیکل لیول پر کرتے ہیں تاکہ میسیجنگ بھی ہو جائے اور کہو جی وہ تو پولٹیکس کر رہے ہیں وہ تو پبلک میں ہیں تو یہ ادھر ہی بنتا ہے تو یہ چیزیں سو یہ چلتا ہے دونوں طرف سے کرتے رہتے ہیں یہ قتل کی رات نریندرہ موڈی صاحب نے کیا کس کو کہی ہے کوئی پاپا نیوگینی کو تو نہیں کہی نا پاکستان کو کہی ہے تو اس میں اس کی کیا دیفینیشن کی جائے کیسے دیفینیشن کی جائے سو ایسی لیکن سار اس کے سمجھے سٹیٹمنٹ تو آپ کو بتا ہے کہ الیکشن بغیرہ کے زمانے میں چلتی ہے لیکن ابھی بلکہ آج ہی میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا فواد چودری صاحب کا تو آپ بھی انہیں جانتے ہیں میں بھی تھوڑا بہت جانتی ہوں تھوڑا بہت وہ بھی مجھے جانتے ہوں گے تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہوں کہ انہوں نے اس کلپ میں کہا کہ جی جو ووٹرز ہیں بھارت کی جو ووٹرز ہیں وہ نریندر موڈی جی کو ہرا دیں اور ان کے بجے چاہے راہل کاندھی کو لیا آئیں چاہے آرمین کیجیوال کو لیا آئیں ممتاب انرجی کو کسی کو بھی لیا آئیں اس لیے کہ موڈی جی جو ہیں وہ بڑے کٹر ہیں اور کٹرپنتی جو ہے وہ بھارت میں پھیل رہی ان کے لیے سے کیا پاکستان میں کٹرپنتی نہیں آپ کو نہیں لگتا ابھی جو ریسنلی سرگوڈا کا جو واقعہ ہوئے اس سے پہلے بھی چرچز جلائے گئے پاکستان میں مندر بھی توڑے جاتے ہیں اور ابھی بھی کسی جو تھے ان کو جس طرح سے مارا پیٹا گیا ہے اور جو کچھ ہوا ہے تو وہ کٹرپنتی ہمارے پولیٹیشنز کو ہماری نظر کیوں نہیں آتی اور دوسرے کی الیکشن میں جا کر اس قسم کی سٹیٹمنٹ دینا گرمکہ ووٹرز کو آپ مزکائٹ کر رہے ہیں whatever آپ اپنا کوئی آئیڈیا دے رہے ہیں اگر مزکائٹ کا ورڈنا بھی میں یوز کروں آپ ان کے ووٹرز کو اپنی طرح سے آئیڈیا دے رہے ہیں کہ یہ اس پارٹی کو ووٹ نہ دیں اس پارٹی کو دیں کیا یہ صحیح ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ largely it's all about politics یہ سیاست ہے نا ٹھیک ہے جی سیاست اس طرح ہے کہ سیاست دان ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں انہوں نے باتیں کی ہیں کیا نام ہے اس کا تو دوستو دیکھا آپ نے کہ پاکستان ہر بار بس ایک ہی چیز چلاتا رہتا ہے کہ ہم ایٹمیٹ پاور ہیں ہمارے پاس پرمانو ہیں ہم کسی بھی دیش دیش کا مقابلہ کرنے کے لیے سکشم ہے لیکن اس چیز کو بھی وہ خود ہی درسا دیتے ہیں کہ پاکستان کا جو پرمانو ہے وہ بھی آئی میں آپ کے پاس گرمی پڑا ہے لازٹ ٹائم تو یہ بھی نیوز آرہی تھی کہ پاکستان کے اندر ٹینکوں کے اندر ڈالنے کے لیے تیل تک بھی نہیں ہے اور جو سرکاری جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں سیلی کے لیے چار چار پانچ مہینے ہوگئے کسی کو سیلی بھی نہیں دے پا رہا ہے حالانکہ یہ چیز بکو بھی چل رہی ہے پاکستان کے اندر کیا ہی ہم آپ سے پیسہ لے کر اپنی پروپٹیز ضرور لے پا رہے ہیں اس کے لئے پاکستان کے پاس کچھ ہے بھی نہیں ہے تو دوستو